رانی پور پیر کی حویلی میں جان بھاق فاطمہ کے قبر کشائی کا معاملہ قبر کشائی کے بعد پوست بارٹم ریپورٹ بعد میں جاری کی جائے گی میڈیکل ٹیم میں ڈاکٹر عقیل قریشی ڈاکٹر عمانداللہ بھنگوار اور ڈاکٹر سمیہ سید شامل ہیں رانی پور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں فاطمہ جس پر تشدد کیا گیا تھا قبر کشائی قابل مکمل کر لیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قبر کشائی کے بعد ناش کو پوست بارٹم کے لیے لے جایا جائے گا اور پوست بارٹم ریپورٹ اب بہت جلد ہی جاری کر دی جائے گی پوست بارٹم ریپورٹ کے لیے آلاش کو لے جایا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کچھ دیر قبل ہی یہ قبر کشائی کا عمل مکمل کیا گیا ہے پولیس کی سخت نگرانی میں اور سیکیورٹی کے سخت حصار میں فاطمہ کی قبر کشائی کی گئی ہے عام عوام اور میڈیا کو بھی قبر کشائی کے اس عمل سے دور رکھا گیا تھا اور قبر کشائی کا یہ عمل مکمل ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا نمونے آزا کے حوالے سے حاصل کر لیے گئے ہیں اور حاصل کیے گئے جسم کے نمونے لیبارٹری بھیجے جائیں گے اور پوسٹ مارٹم کے بعد فاطمہ کی میت کو دوبارہ تدفین کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نمونے لے گئے ہیں لاج سے آزا کے نمونے لیے گئے ہیں جو کہ لیبارٹری بھیجے جائیں گے اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار کیا جائے گا جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم بھی مکمل ہو گیا ہے اہم خبر ہے تازہ ترین اطلاعات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ فاطمہ کے ناش کے آزا کے پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے اس کی قبر کشائی کی گئی تھی اور لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے جس کے بعد لاش کو دوبارہ تدفین کا عمل شروع کر دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کچھ دیر قبل ہی قبر کشائی کر کے مختلف آزا کے لیے نمونے لیا گئے تھے جنہیں لیبارٹری بھیجا گیا تھا پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے کچھ دیر میں اس کی ریپورٹ جاری کر دی جائے گی سناؤلہ ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ای بی ای نیوز جی سناؤلہ آگاہ کیجئے گا فاطمہ کی قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے جی بالکل فاطمہ کی قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کا مرحلہ مکمل کر دیا گیا ہے آپ کو یہ بتا دے فاطمہ کے جسم سے عذرہ کے نمونے حاصل کرے گئے حاصل کرے گئے جسم کے نمونے لیبارٹری بھیجائے جائے گا میڈیکل روپر کے ذریعہ پوسٹ مارٹم کے بعد فاطمہ کے مرحلہ مکمل کو دوبارہ تفرل کے مرحلہ شروع کر دیا گیا اور سیکیورٹی کے انتظامات کر دیئے گئے ہیں بہت شکریہ سناؤلہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے